بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو سہری میں بجلی نصیب نہیں ہوئی ہوگی اور سپیشلی کراچی والوں کے لیے تو یہ بات بلکل جو ہے وہ سادر آتی ہے جس طریقے سے بجلی کا بہران آگے برڈ ہے اس کے اوپر وہ دعویٰ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ صرف پر صرف چار ہزار چھ ہزار سات ہزار کی قریب شوٹ فال ہے اب یہ بات انٹی ٹی سی نے بھی کہہ دیا اور انٹی ٹی سی نے تمام وہ دعویٰ جو وزارت پانی و بجلی کرتی ہے اس کی کلعہ ہی کھول کے رکھتی ہے کیا کھول ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مطارف کرو ہوں گے اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر رنوز نامہ نائیٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سویل اگوال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انلسٹ ہے بہت شکریہ سویل صاحب اس نے جوئن کیا سویل صاحب یہ ہم لوگ اکثر اوقات سنا کرتے ہیں کہ جی لوڈ چیڈنگ کم ہونے والی ہے اور جو طلب ہے وہ جو بتائی جاتی ہے وہ اتنی نہیں ہے سنا تو یہی ہے اور کہا جاتا ہے شوٹ فال چار ہزار سے چھ ہزار میگا وات ہے اس کے باوجود بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ چیڈنگ ہو رہی ہے کیوں یہ تو پہلے کی بات ہے لیکن مدشتہ ڈیڑھ ہفتوں سے جو وزارت پانی و بجلی اور خواج آسیف صاحب اپنے ٹوٹ کے ذریعے جو بجلی کے ڈیمانڈ اور اس کے تناسب جی شوٹ فال بتاتے ہیں ڈیمانڈ انیس ہزار کے لئے میں وہ بتایا کرتے ہیں اور جو شوٹ فال ہے تین ساڑھے تین سے چار ہزار میگا وات کے درمیان ہی وہ ڈیلی رپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخواہ اور سندھ کے اندر بطرین صورتحال سے دوچار ہیں عوام بجلی ہے کہ وہ کہیں آنے کا نام نہیں لیتی اور غیر ایلانی روڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس موقعی کے اوپر جب میڈیا کے جانے سے متعدد مرتبہ کہا جاتا رہا لیکن وزارت پانی و بجلی مانتی نہیں تھی کہ ڈیمانڈ جتنی وہ بتاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں چونکہ ہم کہتے تھے کہ یہ خود ساختہ ڈیمانڈ ہے انہوں نے خود ایک ازیمشن کی بنیاد کے اوپر ایک ڈیمانڈ شیئر کرتے ہیں تاکہ شارٹ فال کم رہے اب یہ انٹی ڈی سی کا ایک دستویز ہمارے ہاتھ لگی ہے جو کہ ایم ڈی انٹی ڈی سی نے تیار کی ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لیٹسٹ بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بیس ہزار نہیں بلکہ چوبیس ہزار چار سو ستاون میگا وات ہے یہ ان کی انٹی ڈی سی یہ وہ ادارہ ہے جو ملک بھر کے اندر بجلی کی جو ڈیمانڈ اور جنریشن کو جو سارا نظام ہے اس کو ڈریکٹلی ہینڈل کرتے ہیں انٹی ڈی سی یعنی تقریباً پانچ ہزار اس سے اوپر جو کہ خاجہ آسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیوانڈ ہے تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو ملک میں بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وات بالکل نہیں ہے ملک میں بجلی کا شارٹ فال آٹھ ہزار میگا وات سے زیادہ ہے آج بھی یہی وجہ ہے کہ خیبر پختون خاک کے اندر لوگ سڑکوں پر ہیں سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال اور وزیراعی سندھ نے بھی اب وارننگ دیئے وفاقی حکومت کو کہ چند روز بعد اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سندھ کے لوگ بھی سڑکوں پر ہوں گے وہ بھی اسی طرح گریڈ کے اندر جلاو گھراؤ کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچائیں گے پھر آپ ہمیں گلا مت کیجئے گا چونکہ لوگوں کو اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب یہ جو فگرز ہیں انٹی ڈی سی کے اس کو وزارت پانی و بجلی بھی ڈینائے نہیں کر سکتی چونکہ جو سسٹم انٹی ڈی سی کے پاس ہے ملک بھر کے اندر جتنے پاور پلانٹس ہیں ان کا کتنا لوڈ ہے اس کا نظام صرف اور صرف انٹی ڈی سی کے پاس ہے اب یہ بات ہے آج اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وزارت پانی و بجلی گدشتہ دو دہائی سالوں سے عوام کو گمراہ کر رہی ہے صرف عوام کو نہیں بلکہ وزیراعظم نواز شیف کو بھی اور وزیراعظم نے گدشتہ دو روز کے طرح دو مرتبہ کبینہ کی طوانائی کمیٹی کا اجلاس بلائیا وہاں پر یہ ساری چیزیں ٹیک اپ ہوئیں اب ہماری اس بات کی اور انٹی ڈی سی کی بات کی توسیق وزیراعظم نواز شیف صاحب نے بھی کر دی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ جب یہ گدشتہ روز کا اجلاس ہوا تو وہاں پر وزیراعظم نواز شیف صاحب خوب برسے ہیں وزارت پانی و بجلی کے اوپر یہی نہیں بلکہ جو سابق سیکٹی پانی و بجلی تھے یونیس ڈاگا صاحب انہیں بھی سپیشل انویٹیشن کے اوپر بلائیا گیا تھا ان سے بھی باز پورس کی گئی ہے ان کی بھی کافی کلاس ہوئی ہے کہ آپ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ رمضان کے اندر جب گرمی آئیں گی تو شہروں میں تین سے چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی جبکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے موجودہ سیکٹی پانی و بجلی نے بھی کہا کہ صورتحال چار سے چھے گھنٹوں کے درمیان ہے تو وزیراعظم نے اجلاس کے دوران ہی کہا کیا بھی ہم چیک کرتے ہیں مختلف ڈپٹی کمیشنرز کو فون کر کے چیک کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے اجلاع میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہے تو جو ڈپٹی کمیشنرز سے رپورٹ ملی اور جو وزارت پانی و بجلی نے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی تھی دونوں میں کھلا تازاد پایا گیا یعنی کہ جو جو رپورٹس ملی اور ڈیمانڈ سے متعلق پروجیکٹ کیا تھا وجہ کیا تھی آپ ہمیشہ سے غلط اداد و شمار بتا رہے تھے بجلی کی ڈیمانڈ کے متعلق اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر گدستہ دو روز کے دوران فائیو ہنڈر کیوئے کی جو لائن ہے وہ ٹرپ کر گئی ہے میری مختلف انڈی ڈی سی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوڈ کے اندر اتنا لوڈ منیجمنٹ ہم کرنے ہی پا رہے ہیں چونکہ طلب بہت زیادہ ہے اس وجہ سے لائن کے اوپر لوڈ بڑھتا ہے ہم فورس لوڈ شیڈنگ کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن لائنیں ٹرپ کر جاتی ہیں یہی صورتحال کراچی کے شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب وزارت پانی بجلی کو آخری موقع دی ہے کہ انہیں کہا کہ آندہ 12 سے 36 گھنٹوں کے درمیان ایک ایسا پلین جی جس کے مطابق بجلی کے لوڈ شیڈنگ فوری طور پر کم ہو اور ملک بھر کے اندر جتنے پاور پلانٹس موجود ہیں ان کو کس طریقے سے یوٹلائز کیا جا سکتے ہیں فوری رپورٹ ملے اور آخری بات میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں وزیراعظم صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن راب صاحب اتنا ضرور ہے کہ یہاں خواجہ آصف صاحب نے پارلمنٹ میں ایک جملہ کا تھا مجھے وہ جملہ یاد آ رہے ہیں لیکن چلی اس سے آگے بڑھتے ہیں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وزیراعظم صاحب بزاتے خود بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ چیڈنگ کہاں کتنی ہے جزدعوے کی بیسس پہ الیکٹوکر وہ یہاں آئے تھے لیکن کاش وہ پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہمارے یہاں تو یہ بھی ہسٹری رہی ہے کہ جھوٹا اخمار پرنٹ کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ حکمرانوں کو بتایا جا سکے کہ وہ حالات نہیں ہیں جو ایکچلی عباب بھگت رہے ہیں ایسے حکمرانوں کو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر وہ خود نظر نہیں رکھ سکتے اگر ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا یا ان کی آنکھوں کے آگیاں دیرہ آگیا ہے کسی وجہ سے بھی آگیا ہے تو ان کو پھر حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے ایک کومن سنس کی بات ہے یہاں نونسنس زیادہ چلتی ہے کومن سنس اتنی نہیں چلتی کومن سنس کی بات ہے ہر سال آپ کے ہاں جو بجلی کا ایکپمنٹ ہے اس کی جو سیل ہوتی ہے اس کو صرف آپ مدے نظر رکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک عام آدمی کو بٹھا دے کہ یہ مین بزار ہے یہاں ایسی بکتے ہیں پنکھیں بکتے ہیں گرمیوں میں آپ بیٹھ جاؤ یہاں کولر شولر بک رہے ہیں کتنے ڈیلی بک رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کی بیسس پر مختلف شہروں میں یہ چیزیں بک رہی ہیں تو وہ کیا پانی پر چلتی ہیں یا وہ ہوا سے چلتی ہیں وہ بجلی سے چلنی ہے آخر کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ دس سال سے ڈیمانڈ گرمیوں میں چودہ ہزار میگا وارٹ پیداوار انیس ہزار میگا وارٹ یہ کیسے پوسیبل ہے آپ ادر سے کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے پلانٹ بھی لگا دی ہم نے بڑی چیزیں بھی لگا دی اس کے بعد آپ کی جو الیکٹریفکیشن اور ویلیجز اور باقی وہ پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں یہ کیسے پوسیبل کیسے تھا پھر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی تیس ہزار ٹوٹل جو پروڈکشن کپسٹی اتنی ہے تو چار سالوں میں اس پہ دو سو میگا وارٹ اضاف ہو اس کا مطلب ہے پچھلے جو پہ آج سے چار سال پہلے جو بجلی دی وہ بھی کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اب اصل میں اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے اب ان کو تو سمجھ آنے شروع ہوئی ہے کہ ہم جو بڑھ کے لگا رہے تھے جو دعوے کر رہے تھے وادے کر رہے تھے جہاں پروجیکٹ لگا بھی رہے ہیں یہ اس طرح سے کیٹر نہیں کر پائیں گے ڈیمانڈ کو کیونکہ ڈیمانڈ تو ہر آتے دن کے ساتھ بڑھنی ہے گرمیوں میں بڑھنی ہے سردیوں میں بڑھنی ہے سردیوں میں بجلی کے ہیٹر بھی تو ہے اب ایسی جو آگئے وہ انورٹر والے آگئے وہ گرمی ڈوال فنکشننگ ان کی آگئی بجلی کم کھاتے لیکن ڈوال فنکشننگ کرتے ہیں گرمی ہیٹر کا کام بھی دیتے ہیں اب وہ گرمیوں میں سردیوں میں بھی وہ چلے تو ہر چیز آلموست آپ کی جو تیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ بجلی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہو گئی ہے سید ایک اور چیز ان کو دیکھنے کی ہے کہ آپ نے لوگوں نے کتنے گھروں میں یو پی ایس لگا کتنے گھروں میں لوگوں نے اب سولر انرجی بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں کوئی کیلکولیشن نہیں کوئی منصوبہ بندی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہم ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پلیننگ کے ساتھ چلے تھوڑا سا فوکس کر کے ان چیزوں کو چلے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں یہ ہے نیت کی خرابی اگر آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے پیپلز پارٹی کو نیچہ دکھانے کے لئے یہ بڑھکیں لگاتے رہے کہ یہ تباہی پھیرتی ملک کی یہ کر دیا کھا گیا رینٹل کھا گیا اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو وہی کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصہ آپ کے سیاسی نعرے تھے نہ آپ کی نیت ٹھیک تھی نہ آپ چاہتے تھے اس ملک کے عوام کو کوئی سکون کا سانس نصیب ہو تو رمضان کے مہینے میں اتنی شدید گرمی مئی جون میں اگر روزیں ہیں تو گرمی کے جو پیک ٹائم ہوتا پاکستان میں وہ ہے اس میں آپ یہ لوگوں کا حال کر رہے ہیں آپ کو جو بددعائیں مل رہی ہیں آپ یقین رکھیں یہ آپ کے آگے انجام دور نہیں ہے چلی لیکن سوہیل صاحب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم نے بڑا اظہار برہمی کیا اس کا مطلب یہ کہ اٹلاسٹ وہ چار سالوں بعدی سائی وہ سیریس ہوئے ہیں اگر اسی طریقے سے پہلے دن سے دھیان کرتے اسی طریقے سے ڈیپیٹی کمیشنرز اور لوہر لیول یا یو سی کی سطح تک کانٹیکٹ رکھتے جس کی ناراضی دکھاتے اکثر اوقات ہم میں نے اس کے ہم سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے وزیراعظم صاحب اگر پہلے دن سے اس طرح سے ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نظام پہلے سال میں ہی اس کے اندر بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی انیکہ ماجرہ یہ ہوا ہے گزرستہ چار سال پہلی مرتبہ جس لائن پر وزیراعظم نواز شیف صاحب نے اب یہ جلاس چیئر کرنا شروع کی پہلے کبھی نہیں ہوئے اور میری اطلاع کے مطابق اب وزیراعظم نواز شیف کو وزارت فانوی بجلی کے علاوہ چند لوگ اور بھی انڈیپینڈنٹلی انہیں گائیڈ کر رہے ہیں انہیں کچھ ملومات دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ رائیڈ ڈیریکشن کے اندر پہلی مرتبہ چیزوں کو پروب کر رہے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے عداد و شمار غلط ہیں آپ کی طلب کے عداد و شمار غلط ہیں گدشتہ دو روز کے ادران انہیں نے وزارت فانوی بجلی کے جتنے ایکسپورٹس بیٹھے ہوتے جو لیپٹوپ کے اندر پریزنٹیشن سیار کر کے دیتے ہیں پرائیم نیسٹر نے سب کو اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے بلکہ آرڈر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر بجلی کے ڈیمانڈ ہے کتنی فوری طور کے پر میں تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کروانے کا آرڈر کرتا ہوں آپ چیک کروائیں کہ ایکچول ڈیمانڈ ہے کتنی اس کے ساتھ گردشی کردوں کا بہت بڑا ایک پرابلم چل رہا تھا ہمیں کہا جاتا کہ کوئی کہہ رہا ہے چار سو رکھ تک پہنچے ایک آجاسی سب کہتے ہیں جی کہ نہیں سو سے ڈیٹھ سو رکھ کے درمیان اس کا بھی پرائم نسٹر نے آرڈر کر دیا ہے کہ آپ اس کا جوکے تھرڈ پارٹی سے اس کا آرڈٹ کروائیے کہ ایکچول سرکولر ڈیٹ ہے کتنا چونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں ڈیمانڈ اور سرکولر ڈیٹ جس کی وجہ سے پورا آپ پرپر پلیننگ نہیں کر پا رہے اور وزارت پانیو بجلی کو اب مان لینا چاہیے اپنے پرائم نسٹر کے سامنے کہ ہم آپ کو ہمیشہ غلط عداد و شمار پیش کرتے رہیں اب صورتحال اس نیہت پر پہنچ گئی ہے کہ وہ جو آپ نے ایک ڈراما رچایا تھا کہ یہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے اس لیے علاقوں کو بند کر کے تو ہم نے یہاں پر بجلی سپلائی نہیں کر رہے اب بجلی چوروں کے نام کے اوپر یہ ڈراما چل نہیں سکتا اب آپ کو بجلی کی پیداوار بھڑھانا ہوگی اور ایک چل دمانڈ بتانا ہوگی کہ اس مول کے اندر بجلی کی دمانڈ ہے کتنی بجلی چوری پہ تو آپ اتراز کریں اگر آپ کو پیسے نہ مل رہے ہوں آپ پیسے تو مجھ سے وصول کر رہے ہیں میرے علاقے میں اگر کچھ چوری کر رہے ہیں تو دے میں رہا ہوں جتنی آپ مجھے بجلی دے رہے ہیں اس میں سے مجھ سے پیسے لے آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے پرائیم میسٹر ڈریکٹلی رسپونسیبل ہے اس ساری چیز کے چار سال بعد ان کو خیال ہے وہ کہتے ہیں ہای حضور پشیمہ کا پشیمہ ہونا اب خیال آیا جا کے جب الیکشن سر پہ اور اب ان کو رونا یاد آیا ہے کہ جی پڑی زیادتی ہوگی کہیں چل یہ پتہ نہیں اس پہ یہ کہا جائے کہ دیر آئے درستہ ہے یا یہ کہا جائے کہ بہت دیر کردی مہربان آتے آتے ہیں لیکن اتراز ضرور ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملہ پہلے چلایا جاتا اور اسی طریقے سے سیریز گووننس کی جاتی تو پہلے ہی سال میں ہم لوگوں کو خاطر خواہ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی بجلی کے حوالے سے لوڈ چیڈنگ کے کم ہونے کے حوالے سے لیکن اتنا ضرور ہے کہ فگر فوجنگ کا معاملہ صرف ور صرف وزارت پانی اور بجلی میں نہیں بلکہ وزارت خزانہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی کہ فگر فوجنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر دیفنیٹلی فورن جو بہت سارے ایسے مبتر ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے سی پیک کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بڑھیں گی لیکن ہمیں اپنے ڈیک ٹو ایکوٹی ریشو کو بھی چیک میں رکھنا پڑے گا اب کرزہ اتارنے کے لیے کرز لیں گے تو پھر اکانومی کے طرح جائے گی سہر ساتھ اکانومی کہاں جائے گی اس وقت تو اس طرف یہ پتا چل رہا ہے کہ کرزوں کی شرق اس طرف جا رہی ہے اس کے اوپر ہم نے تقیباً اپنی جو ٹیکس کولیکشن تھی ہماری تقیباً تیرہ سے چودہ سو ارب روپے ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کے مارک اپ میٹ کے مد میں ادا کیا اب ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور عوام کو یا میڈیا کو یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے فیڈل کیبنٹ سے خموشی سے منظوری بھی حاصل کر لیے جو گدشتہ فیڈل کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا بجٹ سیکشن سے پہلے اس کے اندر انہوں نے فاقی کبینہ سے جب اجاکی انہوں نے پوری اکانومی کے صورتحال بتائی انہوں نے بتایا انہوں کو کہ آئندہ مالی سال کے اندر تقیباً ون پوائنٹ فور بلین ڈالر کے ہم نے ڈیٹ سرویسنگ اور جو ماضی میں دو ہزار سات کے اندر کرز لیا گیا تھا یورو بانڈ کے نام کے پر وہ ادا کرنا ہے اور پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک تجویز دی فاقی کبینوں کو کہ اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر ون بلین ڈالر ہمیں ایک فوراً لانچ چاہیے تو وہاں پر ان کی تجویز کے مطابق چین کا جو بینک ہے چائنا ڈیویلپنٹ بینک ان سے کہا گیا کہ ان سے کچھ بات چیت کی گئی ہے اور ان کے جانب سے گرین سیگنل ملا ہے آپ ہمیں اجازہ دیجئے وہاں سے ہمیں ایک رب ڈالر کرز لے کے تو ہم نے ادا کرنا ہے مختلف اداروں کو جس کے در خصوصی طور کے پر سات سو ملین ڈالر کا یورو بانڈ ہیں جو کہ دو ہزار سات میں لیے گئے تھے اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے اس کے علاوہ دیگر کرزوں کے مارک اپ کے مد میں بھی ادا ہونا ہے تو فاقی کبینہ کے جانب سے خموشی سے وزارت خزانہ نے یہ منظوری حاصل کر لی ہے چین سے ایک رب ڈالر کرز لینے کی یہی نہیں بلکہ روہ مالی سال کے دران ہم چین سے پہلے ہی تقریباً سات سو پانچ ملین ڈالر کا کرز لے چکے ہیں جو کہ چار اشاریے چار چھ فیصد کے اوپر وزارت خزانہ نے یہ کرز حاصل کیا تھا یہ بھی بینونی کرزوں کی ادائیگی کے لیے حاصل کیا گیا تھا اب روہ مالی سال کے اندر پہلی مرتبہ ہم چین سے دوسری مرتبہ کرز حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک رب ڈالر ہے اب ڈار صاحب کے پاس جب وزارت خزانہ کے پاس معاشد بہتر ضرور ہو رہی ہے لیکن جو جتنا کرزوں کا بوجھ معاشد پر لادا جا چکا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں جو ہمارا ٹارگر تھا ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس کو میٹ کرنا ہے پھر ہمارا جو بجٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس کے لیے ڈار صاحب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ چین سے جا کے کرز حاصل کرے اس سے پہلے انہوں نے یورپ اور یو اے کی مختلف کمرشل اداروں سے اور نجی بینکوں سے براہ راست انہوں نے کرز حاصل کیا تھا وہ شورٹ ٹم کے لیے تھا اور اس کی اوپر پھر بڑی مخالفت انہوں نے سامنا کرنا پڑا تھا بینہ کی منظوری کے بغیر آپ کرز حاصل نہیں کر سکتے اس وقت انہیں شورٹ ٹم میں چاہیے تھا پیسہ اور ٹائم نہیں تھا کہ وہ وفاقی کبینہ سے جا کے منظوری حاصل کرتے لیکن اس مرد پہ انہوں نے وفاقی کبینہ سے بضابطہ منظوری حاصل کر کے ایک رب ڈالر کرز چین سے لینے کا فیصلہ کی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ایکانومی بڑھ رہی ہے راؤ صاحب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹاپ ٹین گروئنگ اکانومیز کے اندر پاکستان ہے بہت پوٹینشل ہے انویسٹرز کے لیے بھی یہاں کیونکہ یہاں لیبر بھی چیپ ہے اب تو چائنا کی بہت ساری انڈسٹری ادھر آنے کو تیار ہے لیکن ہم ہاؤس آف کارڈز ویلڈ کر رہے ہیں یعنی تاش کے پتوں سے گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کرز لیے جا رہے ہیں کرز اتارنے کے لیے یہ کہاں ہوتا ہے کرز اتارنے کے لیے کرزا لیں اور اس کے اوپر پھر سود اتارنے کے لیے ایک نیا کرزا لیں میں نے ایک دن مثال سنائی تھی کہ ایک بند نے کسی سو روپے ادھار لیا تھا اس کے بعد اس نے دوسرے سے سو روپے ادھار لے اس کو واپس کر دیا دو تین مہینے اسی طرح کرتا ہے اس کے بعد اس نے دونوں کو بلایا اس نے کہا مجھے کیوں تنگ کرتے اور ہر مہینے بعد سو روپے تبدیل کر لیا کرو تو اسی قسم کی صورتحال ہمارے ہاں ہو رہی ہے دعوے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی ٹونڈی کا حصہ بنے ہم جا رہے ہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے انسان کو وہ مشاعر نے کہا تھا کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاکہ مستی ایک دن تو یہ کرز کی میں پی کے آپ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں آپ کیا کمال کر لیں گے اس کے بعد اور یہ کشکول توڑ دیا ہے اب یہ کیا لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ نیا کشکول کوئی نیا صندوق شندوق لے لیے ہیں کوئی زمبیل لے لیے ہیں انہوں نے جس میں یہ جا کے ڈالیں گے یہ پہلے سے ہم بات کر رہے تھے یہ میں دو تین دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ واپس IMF کے پاس جا رہے ہیں اگلے سال نہ جائیں اس سے اگلے سال چلے جائیں کیونکہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت اوورال اکانومی کی جو صورتحال ہے اس میں ڈیٹ سروسین کی بات کی بھٹی صاحب نے ڈیفنس کا بجٹ آپ نکال دیں لے دے کے آپ کے پاس کیا بجت ہے کچھ چھ سو بلین روپیز کے قریب بجتے ہیں جو بجٹ ابھی آپ نے آنانس کیا ہے یہ ساری جو میجر اگر آپ اس کا پوزشن نکال دیں اس چھ سو بلین ڈالر میں آپ نے ایک ہزار کا پبلک سیکٹر ڈویلپنٹ پروگرام بھی کرنا ہے آپ نے گورنمنٹ کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں ان کو بھی چلانا ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ نے کرنی ہوں گی اس میں تنخاہیں تک کہ اگر آپ پیسے لے جائیں تو آپ کو پاس تنخاؤں کے پیسے بھی نہیں دے جائیں گے تو یہ کیا سی پیک آپ کا پورا کرز ہے وہ بھی پورا لوڈ ہے اس کا ابھی کو ذکر لوگ نہیں کر رہے پتہ ہی کیوں نہیں کر رہے چھ ارب ڈالر آپ کو پر ایر ریٹرن کرنے ہیں تین ارب ڈالر آپ کو سود کی شکل میں تین ارب ڈالر آپ کو پندرہ سال تک آپ نے یہ ریپے کرنے ہیں اور اس کی ارنگ آپ کو کتنی ہے تقریباً اتنی ہی ہے ٹھیک ہے دیٹ مینز کہ وہ زیرو ہو جائے گا بالکل نو پروفٹ نو لاس کی بیسس پر آپ اپریٹ کریں گے تو آپ یہ سارا کچھ ریپے کیسے کریں گے جس قسم کی آپ کے ٹیسٹ کلکشن کا سسٹم ہے جس قسم کی آپ کا اوورال گورننس کا سسٹم ہے جو آپ کے لیول آف کرپشن ہے جو آپ کے لیول آف کرپشن جو ہے یہاں پہ جس طرح سے زائع کیا جاتا ہے لوگ کو ریکووریز ہیں کوئی نہیں آپ کی کسی چیز کی پروپر جو گورنمنٹ سیٹ کی ریکووریز ہونی چاہیے تو آپ کس طرح سے یہ سارا کچھ لائیں گے یہ صرف ہم ہمارے سر پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں ان کا کیا یہ بھاگ کے چلے جائیں کسی کے دبائی بھی انویسمنٹ ہے کسی کے کتر میں کسی کے بریکہ میں کسی کے لندن میں پروپرڈیز ہے ان کا تو بوجھ لگی ہوئی ہے باہر چلے جائیں گے رام سے بھگتیں گے آپ اور ہم تو اس کے میرا خیال ہے پبلک پریشر بھی اس پر بلڈ ہو رہا چاہیے پلٹیکل پارٹیز جو باقی سیاسی معاملات میں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں اس پر میرا خیال ہے یہ بجٹ کے ٹائم کے اوپر اس وقت ان کو کوسٹ بارٹم کرنا چاہیے اس بجٹ کا بیٹھ کے وہاں پر یہ تو صرف غیر ملکی کردھ کے ہم بات کر رہے ہیں جو آپ بجٹ سپورٹ کے لیے کمت سے کم یہ چھے سے آٹھ رب ڈالر یعنی کہ چھے سے آٹھ خرب روپے یہ ملکی بینکو سے اور سٹیٹ بینک سے جا کے کرز آسے کر رہے ہیں چلی ہے چلی ہے چلی ہے سکسی پرسنٹ شاہد ہو یہ سورٹی پرسنٹ ہوتی اتنا ضرور ہے کہ ایک جگہ یہ نقصان ہو رہا ہے ہمیں سود پر سود ادا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد پھر کرز پر کرز لینا پڑ رہا ہے اور کرز لے کر کرز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا تو کسی عام شہری کو بھی پتا ہے کہ اپنا گھر اس طرح سے نہیں چلانا کہ اگر کرزہ لیا ہوا ہے تو اپنے اخراجات اتنے بڑھا لیا جائیں اور پھر شاہانہ اخراجات کو تو آپ کو پتائیے اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جہاں سے پیسے کی لیکے جو رہی ہو وہ نہ روکی جائے پیسے کی لیکے اس کی بات کرتے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے ناظرین گیس کی مد میں گیس کی چوری کے مد میں ہمارا پیسہ اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے چھے عرب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کو پورا کرنے کون سامنے آئے گا وہ کدھر ہے ریگولیٹری اتھارٹیز اگرہ کدھر ہے کیوں نہیں ریگولیٹ کر پا رہی کیوں اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر پا رہی کدھر ہے گیس کی منسٹری کیوں نہیں چوری روک پا رہے کتنے سال گزر گئے سوئید صاحب انیکہ ہم بھی کافی سالوں سے اس چیز کو کور کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں تو اگرہ کا یہ خط سابق چیئرمین مونیر صاحب تھے دو ہزار تین کا ان کا ایک وفاقی حکومت کو لکھا گیا خط میرے ہاتھ لگا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے کے ساتھ یو ایف جی کی مدمی یعنی گیس چوری کی مدمی نہ صرف عوام کی اوپر بھاری بوجھ لات دیا گیا اور اس کے ساتھ قومی خزانے کو کتنا نقصان ہو رہے ہیں ویسے بنیادی طور کے پر سلانہ جو ہمارا دونوں گیس کمپنیوں کا جو گیس چوری کی وجہ سے لاؤس ہو رہے ہیں ایک پورے ہماری کمپنیوں کو اور سسٹم کو وہ طریقے دس سے پندرہ عرب کے درمیان ہیں لیکن دونوں گیس کمپنیوں کے اندر جو سوی ناؤدرن کی بات کرتے ہیں ہم سوی صدرن کی بات کرتے ہیں ان کے اندر جو میجورٹی میجر شیئر ہولڈر ہے وہ وفا کی حکومت ہے فیڈل گورمنٹ ہے اب جب کمپنیوں کے یہ سارا سیٹ اپ بنا تھا دوہزار دو کے اندر اگرہ قائم ہوا اس کے بعد اب یہ تیہ ہونا تھا کہ جو گیس آتی ہے سسٹم میں شامل ہوتی ہے ایک فیلڈ سے ٹرانسمیشن سسٹم سے گزرنے کے بعد ڈسٹیبیشن سسٹم میں گزرنے کے بعد اس کے ایک تو ٹیکنیکل لاؤسیز ہیں وہ نکالنے کے بعد اس کے اور اینڈ ابو جو گیس زائے اور یہ اس کا نقصان کون برداشت کرے گا اس وقت کا ایک لیٹر یہ بتاتا ہے کہ ورلڈ بینک کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ تھا اس وقت کا اس کے مطابق یہ تیہ ہوا تھا کہ دونوں گا کمپنیاں جو اپنا کام کریں گی گیس کی ترسیل اور فروغ تھا اس کے اوپر سوئی ناؤدرن کو سترہ 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 فیصد سلانہ ریٹرن ملے گا اور سوئی سترن کو سترہ پرسنٹ ریٹرن ملے گا یعنی کہ یہ وہ منافع کی شرح تھی جو کہ کمپنیوں کے ملنی تھی اور اس کے اندر مجورٹی شیئر ہولڈر چونکہ فیڈل گورنمنٹ ہے یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس آنا تھا لیکن ہم نے دیکھا جو گیس کمپنیوں نے جب یہ نظام دیکھا اور اس وقت دوہزار تین کے اندر جو خطر لکھا گیا وفاقی اکومت اس کے وفاقی اکومت سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم نے گیس چوری ہونی ہے اس کا جو نقصان ہونا ہے یہ کس کو ڈینٹ ڈالا جائے چونکہ جو شیئر ہولڈر کی منی ہے اس کے اوپر تو اس کو ڈالنا مناسب نہیں ہے یعنی وفاقی حکومت یا جو دیگر شیئر ہولڈر تھے پھر بچہ کہاں عوام عوام بچہ نے ایک اور اپشن بھی بچتا ہے دیکھئے گیس چوری کس کی وجہ سے ہوتی گیس چوری روکنے کے ذمہ دار کون ہے گیس کمپنی کے اندر بیٹھے ان کے افسران ان کے ایم ڈیز اور انہی کے تمام لوگ جتنے ان کے ایم ڈیز کو تنخائیں اور ان کے افسران کو تنخائیں ملتی ہیں پاکستان کے جتنے اندر کارپریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے دارے ان سے زیادہ تنخائیں لیتے ہیں ان کی ایک کسٹ ہوتی ہے جو اگر آلاؤ کرتا ہے جسے ٹرانسیمیشن اور ڈسٹیبیشن کسٹ بولتے ہیں اگر یہ ڈینٹ اس کے اندر لگتا جب انہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اپنے پروفٹ کے اوپر ہمارے اپنے تنخائوں کے اوپر ہمارے اپنے مرات پہ کٹ لگ سکتا ہے تو پھر یقینا یہ گیس چوری کو روکتے ہیں اب گیس چوری یہ نقصان اتنا زیادہ ہو کیوں نہ ہے سوئی ناؤدرن کے اندر جو ایک سرکاری ریگولر ان کے امپلائیز ہیں اس کے ساتھ ایک تھےکداری کے نظام بھی رائے جائے تھےک کونٹریکٹ کے اوپر ڈیلی ویجیز کے اوپر میٹر کی ویلڈر سے لے کے میٹر فیٹر سے لے کے مختلف سٹاف رکھا جاتا ہے وہ آٹھ اٹھ دس دس سالوں سے اوپر کونٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجیز کے اوپر ان کی معمولی تنخائیں ہیں لیکن آپ چند لوگوں کے لائف سٹائل لیکھیں تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سوئی ناؤدرن کے ریگولر سٹاف کے ساتھ آج تک جتنی گیا سٹوری ہوئی ہے بڑے بڑے جو کمرشل ادارے فیکٹریاں گیا سٹوری کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس کے اندر سوئی ناؤدرن کا عملہ انوال ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ ہماری تنخواہوں یہ ہماری منات کے اوپر کٹ نہیں لگنا پھر وہ ٹھیکے دار جس کو اس سارے سسٹم کی ٹریننگ مل چکی ہے میٹر کو کیسے ریورس کرنا ہے میٹر کو روکنا کیسے ایک پائپ لائن کا کس پوائنٹ سے گیا سٹوری کرنی ہے یہ پورا ایک نیکسز بنا ہوا ہے ٹھیکے داری نظام کے ذریعے کمپنی کو پتا ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں کچھ لوگ کمپنی کے بھی انوالو ہیں اور مسلسل قومی خزانے کو مسلسل لاؤس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ عوام کے اوپر بھی ایک جو اگرہ نے ایک لیمٹ مقرر کر رکھی ہے چار ساڑے چار فیصد اب اس سے بھی زیادہ اس کی شرح ہو چکی ہے خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورتہ موجودہ جو چیئر پرسن ہے خود گیس کمپنی چاہیے اب نیا رجیم یا نیا یو ایف جی کشرا قطعین کرنے کے اوپر کام جاری ہے قومی خزانے کو لاؤس نہیں ہونا چاہیے عوام کے اوپر بلڈن نہیں ہونا چاہیے گیس کمپنی کے افسران کو ذمہ دار ٹھرانا چاہیے ان سے باز پورس ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی لیمٹ ہے آپ کے ارئے کے اندر اگر گیس ٹوریز ہو رہی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں ان کی تنفاق ہو کہ کسی طریقے سے ان کی مراد کتنی کم چوری ہو رہی ہے اس علاقے کے اندر اس سے جوڑ دی جائے لیکن راو صاحب اتنا بھی تو ہے کہ آپ کہیں بھی میٹر بگوائیے سب سے پہلے کیا کہنے آتے ہیں لوگ میٹر سلو کرانا تو بتا دیں ہم کر دیتے تھوڑے سے پیسے لیتے میٹر سلو کر دیتے تو گورنمنٹ کو بھی تو کچھ اس طرح کا نظام رائج کرنا چاہیے کہ یہ چیکس ان بیلنسز سب نچلی سطح پر نہیں اوپر کی سطح پر یعنی یہ نچلے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں اوپر تک تو جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ پورا مافیا ہے پورا نیکسز ہے ایک جس میں حکومتی عددار شامل ہے جس میں جو بزنس کمیولیٹی جو اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں بہت سے لوگ اس کے شامل ہیں پھر وہ لوگ جنہوں نے اس سارے نظام پر نظر رکھنی ہیں جنہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا کہہ لے کہ نائنصافی کو ختم کرنا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہیں یہ بہت خوفناگ نیکسز ہے صرف ایک شعبے میں نہیں ہے یہ بیشمار شعبوں میں ہے آپ پراپرٹی میں چلے جائے قبضہ مافیا ہے اور بہت سے مختلف قسم کے مافیاز ہیں جو مل کے یہ اوپریٹ کرتے ہیں ان کا ان کی اپروچ بھی آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کس قسم کی ان کی اپروچ ہے کہ ان کو آپ نیب سے لے کے ایف آئی اے سے لے کے تو یہ سارے بڑے بڑے لوگ کوئی ان پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ ہر جگہ پہ انہوں نے کسی نہ کسی کہیں رشتے داری ہیں ان کی کہیں پہ انہوں نے ویسے انفلویس اپنا کیا ہوا ہے سارا تو یہ بڑیادی طور پہ ایک بدنیتی کی بات ہی آتی ہے اس میں کتنا مشکل ہے یہ کام پوست پیٹ دنیا بھر میں پوست پیٹ چل رہا ہے بجلی کے گیس کے میٹر پوست پہ چلیں آپ ان کو لوڈ کریں اس میں گرینٹ ہوں مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کا وقت ہو گیا لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ گیس کے نظام کو صحیح بنانا ضروری ہے بریک کی طرف جائیں گے اس پوائنٹ کو کنٹینیو کریں گے چلو ہے ڈراو صاحب بگو ہو رہا ہے نظرین چھ ارب کا سالانہ نقصان گیس کی چوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹے لوسز ہی روک لیں سہریہ تو چھوٹا نہیں چھوٹی ارب کوئی چھوٹی امام نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے لوسز روک لیں جی طرح ہم کرز لیتے ہیں اس کے کمپیرزن میں تو راو صاحب بڑے آرام سے ہم اکانومی کو بہت بہتر ڈگر پر ڈال سکتے ہیں میں بات کرنا تھا پوسٹ پر جو بیٹرز دنیا بھر میں یوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کہے جی کریڈٹ لے اپنا ڈالے بیٹر میں اور چلائے جب کریڈٹ ختم ہو آٹومیٹک لیے بند ہو جائے گا اسی طرح بجھلی کے میٹر ہے ایک تجربہ اسلام بات میں کیا گیا دیجیٹل میٹرز کا اس کے بعد وہ میرے حال آگے چلائی نہیں اس کو لگانے کی کوشش نہیں کی جہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں اس چیز کی روک تھام کی جو دیجیٹل میٹرز یوز کرتے ہیں یا اور ٹکنیک یوز کرتے ہیں کسی طریقے سے اس کو روکا جا سکے وہیں پہ یہ مافیا آ جاتا ہے بیچ میں آپ کو نہیں کام کرنے دیتا پروپرٹی کی کمپیوٹریزیشن زیاؤل حق کے دور سے شروع ہوئی ہوئی ہے آج تک آپ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے پنجاب میں کسی حد تک ہوئی ہے لیکن آج تک آپ بیس پچیس تیس سال ہو چلے نہیں کامیاب پٹواری کیسے چلیں گے راو صاحب اگر سارا کچھ کبیوٹریزیشن زیادہ یہ آپ کو نہیں کام کرنے دیتا آپ چھے عرب روپے آپ کا loss ہو گیا چھے عرب اور loss کر کے آپ پوسٹ پیڈ میٹر کیوں نہیں لگاتے آپ پوسٹ پیڈ میٹر لگائے وہاں سے چوری میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے پر ٹک ہے ٹک ہے پائپلائن سے چوری ہوتی ہے آپ کو دفتر میں بیٹھے پتہ چل جاتا آپ کے سسٹم اس جگہ پہ اتنے گیس جا رہی تھی ایم ایم سی ایف اور اب اس سے زیادہ ہوگی یہ کم ہوگی ہے تو آپ اس کو فوری طور پر ٹیکل کر سکتے ہیں تو یہ کچھ خوفے خدا کرنے کی ضرورت ہے اس مول کے یہ لیکیج کرپشن یہ یہی تو تباہی ہے ساری چلیا آپ پر مارے دفتر میں بیٹھے پتہ چل جائے گا تو دفتر میں بیٹھے ایک اور بات پتہ چل جائے گی وہ پتہ چلے گی ایف بی آر کو کہ کون چوری کر رہا ہے ٹیکس اور اگر کوئی چوری کرے گا تو پھر ایف بی آر کو پتہ چل جائے گا کیسے نئے ساپوئر لے کر آرہے ہیں اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی استعمال کریں گے پتہ نہیں استعمال کرتے کرتے کہیں اس میں بھی کوئی لوپ ہول نہ نکالنے سوہل صاحب مجھے تو یہ یہ کیا ساپوئر چوری روکنے کا ٹیکس چوری روکنے کا طریقہ کا کیا نئے طریقہ ایف بی آر کو کافی عرصے سے مسائل کا سامنا تھا خصوصا ٹیکس نیٹ کے اندر نئے لوگوں کو لانے کے حوالے سے اور جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کیا وہ درست ٹیس ادا کر رہے ہیں جتنا ان کو ٹیکس بنتا ہے چونکہ وہ سال گزرنے کے بعد پریکٹس جو ہوتی ہے کہ پھر آپ کو آوڈٹ کرنا پڑتا ہے کچھ ٹیکس پر سیلیکشن کرنے کے بعد پھر وہ ایک لنگتی پروسس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس پر پر سیلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایف پی آر نے ایک سلوشن کے اوپر کافیر سے کام کر رہا تھا جس کا نام تھا بزنس انٹیلیجنس موڈیولز اس کو پر کام ہو رہا تھا اس کو بزابتہ طور پر آپریشنل کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ایف بی آر کے بتایا یہ گیا ہے کہ ایف بی آر کے پاس اب یہ صلاحیت آگئی ہے کہ وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کی کلیکشن کو ریل ٹائم اس کے اپنی آمدان سے کم ٹیکس ادا تو نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدان قابل ٹیکس ہے لیکن وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کو ٹریس کر پائیں گے منظم طریقے کے ساتھ ڈیٹا اس کے اندر ڈیٹا انٹری اس کے اندر ہوگی اور اس کے بعد ان لوگوں خلاف جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں ف بی آر کے وارنے کے باوجود یا ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانے کے باوجود ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے جب اس سسٹم کے ذریعے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا تو انہیں پھر براہ راست نوٹسی در سال کی جائیں گے اور انہیں پبند کیا جائے گے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو اس کے ساتھ اب یہ بتایا گیا کہ جتنے ایف بی آر کے آفیسیز ہیں ایون کچھ ڈسٹرکس ریول کے اوپر بھی اس آفیر کو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے اس کی تمام جو اس کی گائیڈ لائنز تھی وہ افسران کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور اب پوری پریکٹس کے بعد ایک رہرسل کے بعد اس کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور تمام جو فیلڈ ان کے آفیسیز ہیں ڈسٹرک لیول تک سب کو کہا گیا ہے کہ ان کے ایریے سے اندر جہاں جہاں پر ٹیکس ریکاوری کے مسائل تھے جہاں پر وہ فیلڈ کرتے تھے کہ یہاں پر انہیں متروبہ پرسنٹیج کے مطابق ٹیکس ملنا چاہیے نہیں ریکاور ہو پارا اس کے ذریعے ڈیٹا انٹری کرنے کے بعد ان لوگوں کو پرسو کیا جائے گا اس کے ساتھ ایف پی آر کا ایک اور بھی پلین یہ ہے کہ جونکہ پاکستان کے ہمارے ہاں جو ایک بلیک اکانومی بھی ہے اس کے بعد ایک ہماری غیر رسمی اکانومی بھی انڈاکومنٹیڈ ہے اس سافٹرک کے ذریعے سے وہ اکانومی کو ڈاکومنٹیڈ کرنے میں بھی کامیاب ہو پائیں گے اور بہت سے لوگ جو باہر رہتے ہوئے ایف پی آر کے سسٹم سے باہر رہتے ہوئے آپریٹ کر رہے تھے ان کو بھی ٹائٹ کر کے سسٹم میں لائے جا سکے گا سسٹم یہ بہت اچھا ہے لیکن بات پھر وہی پہ ہے کہ آپ کی بلکی سطح تک ہے چونکہ پہلے بھی بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایف پی آر نے کچھ لوگوں کو ایسے ٹیکس ریفنڈز کر دیے جنہوں نے کمپنیاں قائم کی تھی جالی شناکتی کارڈ کے اوپا جن کے ایڈریس غلط تھے جب ایف پی آر نے ان کو سیل ٹیکس ریفنڈ کر دیے اس کے بعد جب وہ کیس سامنے آئے کہ انہوں نے غلط ٹیکس ریفنڈ ہوئے جب کاروائی کے لیے پہنچے تو وہ متعلقہ کمپنی بلیک لسٹوں کے بند ہو چکی تھی اور وہ جو ایڈریس تھا وہاں پر کوئی کمپنی یا شخص ایجسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو ایف بی آر کے اندر سسٹم ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کی جو بھی لی ہونی چاہیے جو رائٹ ڈریکشن کے اندر رائٹ ٹائم کے اوپر کیسز کو پرسوک کر سکیں اگر وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگے تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس سسٹم کو ہمیں کوئی اس سوفٹ ویر کا کوئی فائدہ ہو سکے گا اچھا راو صاحب تھوڑے پہلے سویل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ٹیکس نہیں دے گا اگر کوئی ٹیکس نہیں دے گا تو اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا کیا اس میں وزیراعظم صاحب، منسٹرز، باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی ہوں گے یا صرف میں اور آپ ہی ہوں گے بھٹی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ایف بی آر کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ چیزیں جو ساری انہوں نے کی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایف بی آر کا سب سے بڑا مسئلہ ایف بی آر خود ہے کیونکہ اس کا پورا انفرسکچر بھوگس ہے جالی کام کرتے ہیں جال سازی کرتے ہیں چوری خود چور ہیں لوگ تو ٹیکس چوری کرتے کرتے ہیں یہ چور ہیں یہ بھائی بند ہیں ان کے چوروں کے سب کے اس لیے یہ مزاق پر مزاق ہو رہا ہے ایف بی آر میں جی سوفٹویر لگ جائے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا فلان لگ جائے گا تو اس سے ہو جائے گا اب تک کیا کیا آپ نے آپ نے تو کہا تھا شناتی کاٹ بلوک کر دیں گے ہم لوگوں کے جو نہیں دیں گے پتا چل گیا ہمیں آپ کو پتا چلا آپ نے کہا گیا تین ملین کے قریب آپ نے کہا جی ہم نے ہم نے دینٹیفائی کر لی ہیں ان کو نوٹس ہم ایسیو کر رہے ہیں کیا کیا کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں کیا ہوا ان کا تین لاکھ نہیں تین لاکھ کو آپ نے نوٹس بھیجے اس کا رسپونس کیا ہوا کیا نتیجہ اس کا نکلا آپ نوٹس دیتے ہیں اگلے کوٹ پہ جا کے آپ تلوی کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کی بھی تو غلطی ہے اگر ایف بیار کوئی اچھا قدم اٹھا رہی ہے اور کچھ کرنا ہی چاہ رہی ہے تو لوگوں کو بھی تو کچھ کوپریٹ کرنا چاہیے دیکھیں لوگ کوپریٹ کریں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں جب میرا پڑوسی جب پانچ سو روپے مہینے کے دے رہا ہے بل یا ٹیکس بالکل نہیں دے رہا میری جتنا ہی وہ بجلی یوز کر رہے میری جتنی گیس یوز کر رہے مجھ سے زیادہ اس کی انکم ہے نہ وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے نہ وہ بجلی کا بل پورا دے رہا ہے چوری کر کے کھا رہا ہے نہ وہ گیس کا بل پورا دے رہا ہے تو میرا دماغ خراب ہوگا کہ میں پھر سوچوں کہ میں بڑا سنسیرلی ہر چیز کروں میں کرنے کی کوشش بھی اگر کروں اس کے بعد آپ کا جو محکمہ ہے وہ اس کی اپنی حرکت کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے وہ لپیٹتے ہیں اس طرح سے پکڑتے ہیں اور جکڑتے ہیں کہ پھر آپ کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں ہر ٹیکس آپ سے لیتے ہیں راو صاحبہ ان کی اپنی پیسٹی موجود ہے ان کے اندر اور انہیں انڈیپینڈنٹ ایف پی آر کے لوگ کام کرنے دیا جائے تو یہ بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں چند روز قبل انہوں نے چھے ایرو پی کی ریکوری کی ہے دیجئے ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے ڈیڈیکٹ کیا نوٹھیں سی سرک کیے کسی پریشر کو سامنے لیا اور ریکوری ہو گئی تو لوگ موجود ہیں ان کے پاس بڑے کیا پی پل لیکن انڈیپینڈنٹ ہو کے انہوں کو کام کرنے دیا جائے تو کلیکشن اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اتنی بڑی کمپنیوں میں ایک کمپنی پکڑی ہر کمپنی کا یہی مسئلہ ہے چلیے یہاں مسئلہ تو بہت سارے ہیں لیکن ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہوتی اور اگر کالی بھیڑے ٹاپ کی صدا پر ہو تو پھر وہ پورے نظام کو گندہ کر دیتی ہیں پورے پانی کو گدلہ کر دیتی ہیں اور وہی کام ادھر ہو رہے ہیں اگر ایف بی آر والے واقعے میں کام کرنا چاہے اور ٹیکس کلیکشن کرنا چاہے اور عوام کو یہ پتہ ہو کہ ان کے ٹیکس کی رقم صحیح جگہ پر استعمال ہو رہی ہے تو ڈیفنیٹلی عوام ٹیکس دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اگر ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کیسے محیشت کی بات کر رہے ہیں کیسے شہر کے بارے میں جو کہ محیشت کے لیے پاکستان کی محیشت کے لیے انتہائی حمیت کا حامل ہے لیکن صحت کے حوالے سے کئی سالوں باقی کئی شہروں سے پیچھے جا رہا ہے کراچی کی بات کرتے ہیں بہت ساری بیماریاں کراچی میں پائی جاتی ہیں ایسی ایسی بیماریاں جو کہ دنیا میں ختم ہو گئی لیکن کراچی میں پائی جاتی ہیں ٹی بی کی بات کرتے ہیں لیکن اب آباسی شہید ہسپتال کے اندر جو کراچی کے بڑے ہسپتالوں کے اندر بڑے پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں سے ایک ہے وہاں ٹی بی کی علاج کی جو ہے وہ سینٹر قائم کیا گیا رہا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر قائم کرنے سے کچھ ہوں گا جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹر قائم کرنے سے یا کوئی تبدیلی کرنے سے کام نہیں بنتا انتل اور انلسس ڈیڈیکیٹڈ ناؤ اس حوالے سے یہ صحیح ہے لیکن ٹی با کلاوسز جو ہے وہ ایک کابل علاج مرض ہے ایک بہت سیریس جس سم 50-60s میں اس پہ کام شروع تھا بنائی طور پر یوب خان کے دور میں ٹی بی سینٹر بنے چھوٹے شہروں سے لے کے بڑے شہروں کے انہوں نے ایک سپیشل بلڈنگز بنائی شہر سے ہٹ کے کیونکہ یہ کمینکیبل ڈیز سمجھی جاتی تھی اور اس وجہ سے اس کو علیدہ مریضوں کو رکھا جاتا ان کا سٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا بڑی اس پہ محنت ہوئی اور آلموسٹ ٹی بی پاکستان میں ختم ہو گئی تھی تو یہ ابھی اگر ہے بھی تو یہ کابل علاج ہے سینٹوریوم وغیرہ پہلے ہوتے تھے تو اتنا کب بڑا سیریس مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے زیادہ سیریس بیماری کی طرح توجہ دینی چاہیے اچھی کاوش ہے یہ دہاتوں میں جو اپروچ کرے ہیں اویرنیس کی وجہ سے لوگ شکار ہوتے ہیں اسیز کا اویرنیس نہ ہونے کے ویسے اگاہی نہیں ہے پروپر ان کو اگر وہ خانسی بانسی سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں یہ ہے کہ وہ سینٹرز جو بنائے جا رہے ہیں جو گاؤں میں جو باسی شہی سے لنک ہوں گے وہاں پہ فسیلیٹی دی جاری ہے تاکہ اس کی ڈائیگنوزٹک اور علاج مقابی طور پر کیا جا سکے نہ صرف یہ کابل علاج ہے بلکہ بڑا سستا علاج ہے اس کا کوئی اتنا مہنگا علاج بھی نہیں رہا صرف ڈائیگنوزز کی بات ہے اس کی اویرنیس اور ڈائیگنوزز دو چیزیں جس پر بنیادی طور پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہوتا رہے گا بیماری کس طریقے سے لگ جاتی ہے کراچی کے اندر صفائی کا نظام کا بہت پورا حال ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی ایسی بیماری ہیں جو کہ بڑی شاید زیرو کے قریب آگئی ہیں بہت سارے ممالک کے اندر وہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کراچی کے اندر پائی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے اس سے پہلے حل کرنا چاہیے بجائے یہ کہ وہ کہتے ہیں پریونشن کرنی چاہیے کیور کی طرف آنے سے پہلے انیگا یقینا پریونشن مست ہے لیکن کراچی کے عوام کی قسمت کی کہیں یا تقدیر کا فیصل ہے کہ وہ مسائل کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں اور ہم آئے روز مختلی مسائل کی بات کرتے ہیں وہ صحت کا معاملہ ہو صفائی کا معاملہ ہو یا وہاں پر بجلی کے فراہمی کا معاملہ ہو فانی کا معاملہ ہو بنیادی جو وہاں پر خرابی آ رہی جس کی وجہ سے لوگ اس کے خمیازہ بھگت رہے ہیں سندھ حکومت کی ادم توجہ کی باعث ماضی کے اندر جو منصوبے ہونے تھے جس دریکشن میں ہونے تھے وہ اس طریقے سے نہ ہو پائے جس کی وجہ سے آج تمام شعبوں کے اندر عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں اب یہ جدیر ٹی وی سینٹر قائم کرنے کا بھی تو اعلان ہوا ہے اب یہ قائم ہوگا پھر کس طریقے سے یہ پرفارم کرتا ہے کافی مشکلات ہوں گے جو وہاں پر ٹریک ریکارڈ ہے گرچہ کہ میئر وسیم اختیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی ایم سی کے دیگر ہسپیٹلز ہیں وہاں پر بھی ہم اس حولت کو فراہم کریں گے مستقبل کے اندر لیکن مسلسل ہم اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وزیرالہ سندھ کو توجہ دینے کی کوشش توجہ دینا ہوگی اور اب ایک اچھی بات ہوئی بھی ہے کہ گدرشتے روز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیرالہ سندھ نے ٹریکن ہسپیٹل کا دورہ کیا وہاں پر سہولیات کا جائزہ لیا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کا اعلان کیا ہے وزیرالہ سندھ اگر صرف فوکس ہو کے ہفتے کے اندر ایک شعبے کے اندر کسی جو متلکہ ادارے ہیں ان سے پوچھ کچھ کریں ان وہاں متلکہ جگہوں کو جا کے دورہ کریں تو میرے خیال کے اندر کچھ دنوں کے اندر کراچی کے اندر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے وہاں کراچی کے اندر تمام افسران کو پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پورے آوے کاوا بگڑا ہوئے سب لوگ مال پانی بنانے کے اوپر لگے ہوئے انہیں پتا ہے کہ کسی نے پوچھنا نہیں ہے وزیرالہ سندھ کے اوپر ہی لوگوں کے ایک آخری امید ہے جو تھوڑا سا فوکس کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر وہ اس کو پوش کریں اور کونٹینیسلی چیزوں کو دیکھیں تو صحت کے شعبے کے اندر بھی لوگوں کو بہتر سہلیات مل سکتی ہیں اس کے ساتھ کراچی کے اندر صحت کے ساتھ دوسرا آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا اور ایون اب نیپرا نے پچھلے دو تین مرد پر انہیں شوکاز نوٹس کیا تھا کیا الیکٹک کو جواب مانگا تھا کہ آپ ہمیں جواب جمک رہے ہیں کیا الیکٹک نے نیپرا کو دو نوٹسز کے باوجود رپورٹ تک دینا گوارہ نہیں کیا اب نیپرا نے انہیں وان کیا کہ آپ ہمیں نیپرا ایکٹ کے مطابق ہم اس کو ٹیک آور کر کے وہاں پہ ایڈمنسٹیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں صورتحال بہت گھمبیر ہوتے جاری کراچی کے اندر میرے خیال کے مطابق صوبائی اور فیڈل گورنمنٹ کو کے الیکٹک کے معاملات کے اندر تھوڑی دلچسپی لینے ہوگی منیجمنٹ کو ابراج گروپ کو ڈریکٹ ہدایات جاری کرنی ہوں گی ورنہ لوگوں کل رمضان گزارنا لوگوں کلی محال ہو جائے گا لگتا ہے کہ نوٹسز کو سب نے اسی طریقے سے لینا شروع کر دیا ہے جیسے پیپلز پارٹی کے ایک رہنمال یہا کرتے تھے کہ نوٹس ملے آ کچھ نہ ہلے آ والی بات اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور افسران کے موجوں کی بات کر رہے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں ان افسران کے جو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایمبسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے ٹریڈ افسران ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے پاکستان کی اشیا کو باہر ایڈوٹائز کیا جا سکے تاکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہماری اشیا کو خریدیں اور پاکستان پوٹینشل بہت ہے یہ یاد رکھیے گا لیکن اس پوٹینشل کی طرف بڑھا نہیں جا رہا عجیب بات یہ ہے سوہیل صاحب کہ کام ہمیں کوئی اتنا نظر نہیں آیا ایکسپورٹس ہمیں گپتی ہوئی نظر آئی ایمپورٹ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی اس کے باوجود بھی ٹریڈ افسران کے لیے بجٹ بڑھا دیا گیا کیوں انیکہ اس لیے بڑھا دیا گیا کہ وہاں پر ہمارے منپسند چہیتی افسران کا تقرر ہو چکے موجودہ دور حکومت کے اندر صحیح اب مختلف ممالک اندر جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں پر کمرشل اتاشی ہے جو ٹریڈ افسران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا اپجیکٹیو کیا ہوتا ہے ایک ان کا اپجیکٹیو ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر پل یہ کام کرنا ہے کہ پاکستانی جو مصنوات ہیں ان کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کریں اور جو پہلے سے منڈی ہیں موجود ہیں وہاں پر نئے آرڈرز حاصل کریں ہمارے اٹریڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹیو پاکستان ہیں ان کے وفود اکثر وہاں پر جاتے ہیں مختلف نمائش کا احتمام کیا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا کہ پاکستان کے اندر تیار ہونے والی مصنوات کے زیادہ سے زیادہ آرڈرز حاصل کیا جا سکے تاکہ پاکستان کی ایک سپورٹس بڑھیں ہمیں ذرہ مبادلہ مل سکے لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دو تین سالوں سے جہاں پر ہم نے اپنے اپنے کونفیڈنس کے لوگوں کو لگایا اپنے من پسند لوگوں کو لگایا ابجیکٹیو تو یہ تھا کہ وہ بہتر جا کے پرفارن کریں گے ان کی پرفارنس یہ ہمارے سامنے آئی کہ اور بھی انٹرنل فیکٹرز ضرور تھے لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز کے اندر ٹریڈ افسران کی بھی کافی اس کے پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جس کے وجہ سے روہ مالی سال کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ چار ساڑھے چار ارب ڈالر گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں اور امپورٹ ہماری زیادہ ہو گئی اور ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان افسران کی جزوی طور پر ان کی غفلت کی وجہ سے تقریباً پچیس ارب ڈالر سے وہ زائد ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کیسے سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والے مالی سال کے اندر ان ٹریڈ افسران کے لیے مزید ان کو مرات ملنی چاہیے انہیں مزید سہولیات ملنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے بجٹ کے اندر ساڑھے تین کروڑ پہ ایک زائد کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے اور مجموعی بجٹ جو مختص کرنے کی تجویز دی گئی آئندہ مالی سال کے اندر وہ ایک ارب چہتر کروڑ پہ ہے وہ صرف اور صرف ان ٹریڈ افسران کے لیے ان کی رہائش ان کی فیملی ان کے باقی وہاں پر ان کا گھومنا پھرنا ان کے ٹریڈ ایگزیبیشن کے نام کے اوپر ایکسپینس ہوں گے لیکن اس کو بینیفٹ کنٹری کو ملے گا یا نہیں ملے گا کجہ اچھتا دو سالوں سے تو نہیں مل رہا اس کے اوپر ہم ایک ارب چہتر کروڑ پہ خرچ کریں گے جس کے اندر مزید ہم بجٹ کا اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے اندر اسطنبول ہے سڈنی ہے برلن جو وہاں پر پاکستانی سفارت خانے وہاں پر ٹریڈ افسران جو تینات ہیں ان کی بجٹ کے اندر اضافے کی تجویز دی گئی ہے میرے خیال کے مطابق ہمیں ایک سسٹم ایسا بنانا چاہیے جتنے برونے ملک ٹریڈ افسران تینات ہیں بھلے آپ من پسند کو لگائیے لیکن ان کی کار کردگی ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک سال کے اندر کیا پرفارم کیا کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں کہاں پر آپ نے پاکستانی مصنوعات کا زیادہ آرڈر حاصل کرنی ہے آپ نے اقدامات کیے کوئی پوچھ گچھ کا نظام نہیں ہے لوگ جاتے ہیں بہر سہر سپاٹے کے لیے برونے ملک لائف انجوائے کرنے کے لیے یہ سلسلہ رکنا چاہیے ان کی کار کردگی کے لیے ہمیں کوئی طریقے کار بنانا چاہیے اسی جگہ جس کی آدمی شاندہ ہی کر رہے ہیں یہی تو ہم لائک کرتے ہیں چیکس ان بیلنسز ہی تو نہیں ہے چیکس ان بیلنسز ہی تو ہم ادھر تو نہ ہوتے ذرا بات کر لیں ترکی کی اسٹریلیا کی یہاں جرمنی آگیا فرانس آگیا انڈیا آگیا جپین آگیا یوکی آگیا ان کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑی ہیں حالانکہ ہماری چیزیں سب بنتی ہیں مجھے یاد ایک ڈینمارک کے ایکسپرٹ آئے تھے انرجی ایکسپرٹ وہ کہتے ہیں جو ہماری آم ٹرک کی باڈی بنانے والی دکانے ہیں یا جو کاری کر رہے ہیں وہ یہاں وینڈ ملز کے لیے وینڈ ٹربائن بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یعنی ہم تو اپنے خود ٹیلنٹ کو ٹیپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا تو نہیں آئے گا ہمیں بتانے یہ پرفارمنس بیسٹ ایویویشن کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں چاہے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے ملک کے باہر کر رہے ہیں پرفارمنس بیسٹ جو ازازیہ ہو تب بھی وہ پرفارمنس بیسٹ دو تنخواہ بڑھانی ہے تینیور بڑھانا ہے آپ نے اس کو پروٹ کرنا ہے وہ پرفارمنس بیسٹ دونا چاہیے یہ اوورال جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال اس وقت ہم دوسرے ملک کے بات کریں میں کئی دفعہ کہ چکوں چھوٹا چھوٹا آئیلینڈ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ماری نیگٹیو ٹرےڈ ہے کہ ان کی زیادہ چیزیں آتی ہیں ہم کب بھیجتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ایک ملین ڈالر کی بھی ہے یہ آتے ملین ڈالر کی بھی ہے وہ بھی ہمیں زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں ہم ان کو کم بھیج رہے ہیں تو یہ شو کرتا ہے یہ جو آپ کے ٹریڈ افتران جن کو آپ مزید یہ پیسے دینے جا رہے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں دوزار تین میں او ایسی کانفرس ہوئی تھی پترہ جایا ملائشیا میں تو مجھے اتفاق اس کو کور کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں جب لوگوں سے باتوات ہوئی تو پتہ یہ چلا وہاں پہ پاکستانی مسالہ جات بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور بہت ان کی ڈیمانڈ ہے تو میں نے پوچھا ایمیسی والوں سے میں نے کہا آپ کرتے ہیں کچھ اس کو ٹریڈ شیئرڈ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہاں سے نیچے کلرک سے لے کے افسر تک جو پاکستان جاتا تین ٹیچی بھر کے لے آتا ہے مسالے کے اپنے طور پر بیچتے ہیں ویسے ایکسپورٹ کوئی نہیں یہاں تو جب آپ اس طرح کی اپروچ رکھیں گے ایک ناروے میں ہمارے سیاسی طور پر متعین سفیر ہے وہ خود چاول کا کاروبار کرتے رہے بجائے اس کے کہ وہ آپ پورا اس کو چینلائز کرتے ہیں ایک سسٹم بناتے ہیں تجارت کا طریقہ آپ بناتے ہیں سارا اب سفیر جو ہے اگر خود اپنے لیے کرنا شروع کر دے گا یا کلرک سے لے کے افسر تک اپنے لیے اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی جو انڈسٹری یہاں پہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے پرٹیکلرلی وہ کس طرح پرفارم کرے گی پھر آپ یہاں پہ فسیلیٹی جو بھی دیتے رہے پیکچ جو بھی دیتے رہے آپ کے باہر جب تک جو آپ کو نمائندگی کر رہے ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں مسئلی پاکستان کی عزت کے رکھوالے ہونا چاہیے ان کو پاکستان کی تجارت بڑھے گی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے پہ بھی توجہ دیں ان کو بہت پیسے ملیں گے اگر یہ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھائیں گے میرا نہیں خیال کوئی حکومت ان کو اگنور کر سکے گی اور آساب یو ای میڈل اسٹ ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر پاکستانی مسنوات کے بہت سے مواقع ہیں یو ای میڈل اسٹ کے موالک بھارت سے تمام اشیاں ایمپورٹ کر رہے ہیں وہی چیزیں ہم یہاں سے بھیجوا سکتے ہیں لیکن ہمارے وہاں سفارت خانے والے دوسرے کام پر لگے ہوئے ہیں ہمیں قطر سے خط منگوانے کے زورت پیش آگئے پوری مشینری وہاں پر سفیر سے لے کے سب لوگ اس کام پر لگے وہ جو خط آیا تھا اس کام پر سب کس ٹیمس لگی ہیں ان کاموں کے اندر بڑی اچھی وہ پرفارمنش ہو کرتے ہیں بڑی تیزی سے یہ تمام کام جاتے ہیں وہاں پاکستانیوں کی لمبی خطار لگی ہوتی ہے ذرا انبیسیڈر صاحب کے کمرے کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف چائے پی رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں تو پھر اس طرح سے کام چلے گا پاکستان کیسے آگے وڑے گا اور دوسرے ممالک کے ٹریڈ افسران کی حالت یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک ادھا فنکشن ہوتا ہے کوئی نججی فنکشن ہی ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ٹریڈ افسران دھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے پاکستانی انویسٹرز ہیں جن کو وہاں بلایا جائیں اپنے ملک کے اندر تاکہ وہ کارکردگی اپنی دکھا سکے انویسمنٹ لے کر جا سکے اور وہاں کی ایکسپورٹس بڑھ سکے تو ہمارے ٹریڈ افسران کر گیا رہے ہیں اور ان کو کس بنیاد پر اتنا نواز آ جا رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں تو نواز سے حسین نواز صاحب یاد آتے ہیں ان کو جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ دستویزات کے ساتھ پیش ہوئے اور اب ڈیفنیٹلی کیا بنتا ہے سیاست کے حوالے سے تو ایک طرف لیکن پورے خاندان کے اوپر سوال آنا سٹارٹ ہو گیا راؤ صاحب یہ مسلم لیگی رہنماوں کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے یہ تو ایک چلی ہے ایک اچھی ٹرینڈ سیٹ کیا کہ حسین نواز صاحب پیش ہوئے بنے گا کیوں بنے گا وہ جو ان کے پاس ہے ان کے جو ایویڈنس ہے جو ساری چیزیں ہیں اس پہ ڈیفنیٹ کرتا ہے اگر سپریم کورٹ پہ پیش کر دیتے پہلے دن سے ایک ہی سوال ہے اس کیس میں کہ آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے پروپر ہونا چاہیے یہ میری انکم ہے یہ میرا خرچہ ہے یہ میری بچت ہے اور اس سے میں نے یہ چیزیں خریدی ایک بہت سمپل سا فارمولہ ہے اس کا تو اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں آپ جب یہ ڈالتے ہیں نا چکربازی میں کہ جی وہاں سے ادھر گئے اور ادھر سے ادھر گئے پھر ادھر سے ادھر چلے گئے اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے اس وقت اونٹوں پہ جاتے تھے یا ویسے کیش دیا جاتا تھا چلے کیش دے دیا اس کے بعد دوزار کے بعد تو کیش کی صورتحال اگر آپ بات کریں تو مزاکی ہوتا ہے تو یہ بہت سمپل سا کیس ہے اگر اس کی کوئی چیز میرا خیال ان کے پاس ہوتی تو بہت پہلے دے چکے ہوتے اب یہ لٹکانے کی کوشش کریں گے جی آئی ٹی کو مزید شاید اس پر اعتراضات ہوں اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی جائے لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے جو اوورال صورتحال ہے جس قسم کی ہم دیکھتے ہیں جو ہم نیکسز کی بات کرتے ہیں مافیاز کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ڈاون لیگز کی طرح مایوسی ہی ہوگی یہ تو پھر عوام کے لیے نیگٹیف چیز ہوگئی رہا صاحب لیکن سوہیل صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے بہت سارے ایسے رہنمائز ہوکہ گواہوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو چیزیں کہنا چاہ رہے ہیں یا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ نہ دکھا پائیں ایسا بھی ہے کچھ یقینا مسلم لیگنون اس وقت پاکستان کا درفان جماعت اقتدار میں ہے وہ یقینا تمام ٹیکٹرس یوز کریں گے لیکن جو اب تک یہ جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ چل رہی ہے ہم ڈے ٹوڈے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمائوں کی بھرپور کوشش ہے کہ سپریم کورٹ میں گرچہ حسین نواز کے جو اترازات تھے جی آئی ٹی کو مسترد ہو چکے ہیں اب انہیں خموش ہو جانتے ہیں لیکن وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایسے بہنات داک کر کے جس کے نتیجے میں جی آئی ٹی کو متنازع بنا دیا جائے لیکن اس کے ساتھ اب چونکہ نیشنل بنک کے صدر سعید احمد جو کہ پہلے پیش انہیں تیار نہیں تھے سپریم کورٹ کی وارننگ کے بعد کہ ان کے ورنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں وہ بھی پیش ہو گئے اور اب طویل سوالات کا سلسلہ گزشتر روز ہوا ہے حسین نواز سے بھی اور سعید احمد صاحب سے بھی تو اب جی آئی ٹی کی جو تحقیقات ہیں رائٹ ڈریکشن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن اس موقع کے اوپر جو سرکاری مشینری کا عوام کے پیسوں سے بے دریک استعمال کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی کے موقع کے اوپر وہ رکنا چاہیے چیئرمین سی ڈی اے اور میئر سی ڈی اے ان کو چاہیے کہ اسلامباد کی جو صورتحال ہے پانی کے لوگ شدید قلد کا سامنا تھوڑا اس کے اوپر توجہ دیں بجائے اس کے کہ جی آئی ٹی کے باہر جا کر وہاں پہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں سرکاری خرچے کے پر وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خواہر ہیں عوام کا کسی کو خیال ہوتا تو وہ والا واقعہ جو پرزو پیش آیا تھا وہ نہ آتا نا راو صاحب وہ میڈیا سے کس نے بات کرنی ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں اس پہ لڑائی ہوگی تو پھر عوام کا خیال تو کدھر سے کس کو آئے گا سارے میڈیا کے سامنے آنے کو یا پھر اپنی اپنی چیزوں کو جو ہے بہتر طریقے سپورٹرے کرنے کے پیچھے لگے ہو وہ اپنا اپنا ڈائس لانا شروع کرتی ہے لوگوں نے اب تو عجیب مزق آخذ صورتحال پیدا ہوئی ہے لگتا ہے یہ گلیوں سڑکوں میں یہ ساری لڑائی لڑی جانی ہے جہاں پہ اس کے فیصلے ہو رہے چاہیے ہیں اور صحیح درست فیصلے ہو رہے چاہیے ہیں وہاں پہ چیزیں اس طرح سے بہت انکریجنگ نہیں ہیں میرے حساب سے اور میں ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اوورال بہت ہی مایوسکن صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ یہ کوئی ایویڈنس دیں نہ دیں یہ سیاسی بیانوں پہ سارا کام چلے گا اور سیاسی فیصلائی کو ہو جانا ہے اس میں آخر پہ ٹھیک ہے سیاست کے وہ کہتے ہیں گےہو کے ساتھ گن بھی پس گئے تو شاید دوام بھی اسی طرح سے ہو گا رہو صاحب بہت چکی ہے سویل صاحب بہت چکی ہے آپ نے جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیاست کی نظر عوام کو نہیں ہونا چاہیے عوام کے لیے آپ سیاست کر کے اوپر آئے آپ عوامی نمائندے ہیں عوامی نمائندے ہونے کی ایسیت عوام کی حدمت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے شاید یہ رمائنڈر ہمیں دینا پڑھ رہا ہے دینا نہیں چاہیے دینے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے لیکن ایسا ہی ہوا کرتے ہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر